دوستو نمشکار آداب میں کیسر خالد اسپیشل آئیگی پولیس مہراشت میں آج آپ کے لیے کچھ ضروری ریکویسٹ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا اور ہمارا ملک ابھی ایک بہت نازب دور سے گزر رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں بہت سارے لوگ بیمار ہوئے ہیں ہمارے کئی نیر اینڈیرز اس کا شکار ہو گئے ڈیتھ بھی ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری کانٹیکٹ سے پھیلتے ہیں اس لئے ایسے وقت میں ہم کو اپنا نارمل روٹین چیز کرنا بہت ضروری ہے انسان ایک سماجی جانور ہے شوشل انیمل ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چاہتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن دوستو ہم رہیں گے ہم بچیں گے تو سماج رہے گا سماج بچے گا اس لئے ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو یا اس کے چاہنے والے اس کو پیار کرنے والے بیمار ہو اس لئے ایسے وقت میں شوشل ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے شوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے کم سے کم ایک میٹر کی دوری بنائے رکھیں اس لئے جو ہمارا نورمل روٹین ہے کہ ہم گلیوں میں نکلتے ہیں بازاروں میں نکلتے ہیں اس کو بلکل سسپنٹ کرنا ضروری ہے دوستو ہم کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ سماج میں ملک میں ابھی ایسنشل سپلائز کے کوئی کمی نہیں ہے بھرپور کونٹیٹی میں تمام چیزیں ایویلیبل ہیں اس لئے نہ تو اس کے ہورڈنگ کریں اور نہ ہی اس میں پینک بائنگ کریں اگر آپ کو آپ کے ایریا میں کہیں ایسا معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ کے ایریا میں کام کرنے والے انجیوز آپ کے کورپوریٹرز نگر سیوک گرام سیوک ایم ایل ایز ایم پیز ان سے ضرور رابطہ کریں لوکل پولیس ٹیشن سے رابطہ کریں لوکل ریونیو ایڈیو ٹیشن سے رابطہ کریں کورپوریٹرزن کے لوگوں سے رابطہ کریں مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ آپ کو مدد کریں گے آپ کے رہنمائی کریں گے اگر کہیں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بلکل آپ مجھے فون کرنے کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فری محسوس کریں میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے گورنمنٹ جو ڈائریکشنز ہے اس کے حساب سے وہاں کے لیے پاس نکال لیں گورنمنٹ کی ڈائریکشن روز آ رہی ہے سٹیزنز کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ان کو ایڈوائز دیا جا رہا ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزاریش ہے کہ ان تمام چیزوں کو فالو کریں دوستو حکومت ہماری ہے اس وقت ہم کو حکومت کے پیچھے اپنے تمام ڈیفرنسز کو بھولا کر چکٹان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے حکومت سے جو ڈائریکشنز ایشو ہو رہے ہیں وہ ہمارے ویل فیر کے لئے ہیں سماج کے لوگوں کے لئے ہیں جان بچانے کے لئے ہیں اس لئے ہم اس کو ضرور فالو کریں اور یاد رکھئے کہ کوئی بھی مذہب سب سے پہلے انسان کی خدمت کرنا سکھاتا ہے انسانیت کسی بھی مذہب کا کارنر سٹون ہے اس لئے انسانیت کی خدمت کے لئے جو بھی کام کرنا ضروری ہے اس کو ضرور کریں آپ کو معلوم ہے کہ کانٹیکس سے یہ بیواری پھیلتی ہے اس لئے آپ کو کانٹیکس ایوائٹ کرنا ضروری ہے پھر یہ کانٹیک چاہے کسی شوشل گیدرنگ میں ہو کسی ریلیجس گیدرنگ میں ہو کسی اور فانکشن میں ہو بازاروں میں ہو گلیوں میں ہو محلوں میں ہو ہمیں ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے پریئرز آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں خدا حالات دیکھ رہا ہے بھگوان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے اس لئے اس وقت آپ آپ گورنمنٹ کے جو بھی ڈائریکشنز ہیں اس کو فالو کریں وہ بہت ضروری ہے اب ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھیں گورنمنٹ کے ڈائریکشنز جو بھی آ رہے ہیں وہ اس کے اوفیشل ویب سائٹ پہ اویلیبول ہیں آپ اس اوفیشل ویب سائٹ کو فالو کریں آپ افواؤں پہ بلکل دھیان نہ دیں اور نہ ہی افواؤں کو پھیلنے میں یا پھیلانے میں کوئی بھومی کا نبھائیں جو بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے گرینز کا ویجٹیبلز کا دودھ کا اتنا فرو اور اتنا اویلیبولٹی ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس لئے ہم کو ان چیزوں سے ایوائٹ کرنا چاہیے ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے سماج میں پیس اور آرڈر رہے لوگ اپنے آپ کو سیف اور سیکیور محسوس کریں یاد رکھئے ہم ساتھ مل کر اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہم کسی بھی مقابلے کا کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں اور ہم اس ملک سے اس بیماری کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں نکال باہر کر سکتے ہیں آئیے ہم ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر اپنے حکومت کے پیچھے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور سے ڈیڈیکیٹ کریں جو ہماری بہتری کے لیے ہیں جو سماج کی بہتری کے لیے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں جہن جہمہ راستہ